گل گلدی کا گلشن ہے یہ مخزن علم و عرفہ ہے ذر گیا جاہی شمس و قمر یہ کاف چراہ ایمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والموصلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعده فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير العمور عوازمها وشر العمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وبالسند المتصل منها الى الشيخ الامام الغمام الحافظ الحج ابو داود سليمان بن اشعة السجستانه رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومكم وعلومكم اجمعين امین يا رب العالمين انه قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقرئ حدثنا حيوة عن ابي سقر حميد بن زياد عيزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابي غريرة رضي الله تعالى عنه عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا يرد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وبه قال حدثنا احمد بن صالح قرأت على عبدالله بن نافع قال اكبرن ابن ابي ذئبن عن سعيد المقبري عن ابي غريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعدوا بلوتكم قبورا ولا تجعدوا قبري عيدا وصلوا علی فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم بسم الله الرحمن الرحيم یہ باب الزيارة القبور ہے اس سے پہلے مصنف نے ایک عنوان قائم کیا تھا بابن فی اتیان المدینہ کے نام سے کہ جب حج کا سفر مکمل ہو جائے تو آخیر میں مدینہ منورہ میں حاضری دینا چاہیے اور اس میں وہ روایت ذکر کی تھی لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد کہ تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کا سفر نہیں کرنا چاہیے ایک مسجد حرام کا اور ایک مسجد نبوی کا اور ایک مسجد اقصہ کا یہاں پر جو انہوں نے روایت ذکر کی ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام کرے مگر یا کہ اللہ تعالی میری روح مجھ پر لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب یہاں پر علماء بحث کرتے ہیں کہ مدینہ کی حاضری کس غرص سے ہونی چاہیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہو یا پھر روزہ رسول کی زیارت کی نیت ہو کس نیت سے مدینہ منوروں میں حاضری دینی چاہیے علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ روزہ رسول پر حاضری کی نیت ہونی چاہیے مقصد کیا ہے کہ روزہ رسول پر حاضری ہو اور مسجد نبوی کی زیارت زمنن ہونی چاہیے مقصود نہیں بنانا چاہیے اس کو حضرت شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محبت کا تقادہ تو یہ ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ صرف روزہ پر حاضری کی نیت سے آدمی حاضر ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے اور اس کو کوئی اور دوسرا مقصد یہاں نہ لائے بلکہ صرف میری قبر کی زیارت مقصود ہو تو میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی سفارش کروں واجب ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے کہ تین مسجدوں کی طرف کے علاوہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے تو در حقیقت تین مسجد جو ہے اس میں سفر کیوں کرتے ہیں ان تین مسجدوں کی طرف کیوں جاتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے ان کے تقدس کی وجہ سے ان تین مسجدوں کے علاوہ مطلق سفر کی ممانعات نہیں ہیں ورنہ تو اگر مطلق سفر کی ممانعات مانیں گے اور پھر اس کی وجہ سے روز رسول کے سفر کو بھی ممنوع قرار دیا جائے گا تو پھر طلب علم کے لئے سفر بھی ناجائز ہو جائے گا جہاد کے لئے سفر بھی ناجائز ہو جائے گا تبلیغ کے لئے سفر بھی ناجائز ہو جائے گا اور تجارت کے لئے سفر بھی ناجائد ہو جائے گا بہت سے ایسے کام ہیں جن کے لئے سفر مباہ ہے تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ مطلق سفر کی ممانعت نہیں ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کرنا عظمت کی وجہ سے ہے اس کے تقدس کی وجہ سے یہ ممنوع ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آدمی کیا کرے کسی اور سفر کے تذکرہ ہی نہیں اور اس کا ذکر ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کی نیت کی جائے یا مسجد نبی کی زیارت کی نیت کی جائے تو آپ اگر عقلی طور پر یہ سوچیں کہ اگر مسجد کی زیارت مقصود ہو تو حج اور عمرہ کا جو سفر کرتے ہیں لوگ حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں اور برسوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ لوگ حج کے بعد مدینہ کی حاضری دیتے ہیں تو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ایک لاکھ کے برابر اور مسجد نبوی میں ایک ہزار کی بھی روایت ہے اور پچاس ہزار کی بھی روایت ہے تو ایک ہزار والی روایت زیادہ صحیح ہے پچاس ہزار والی کے مقابلے میں تو ایک ہزار مان کے چلیئے یہ پچاس ہزار ہی مان لے آپ کہ پچاس ہزار کا ثواب ہے تو انسان سوچے اگر کہ ایک لاکھ والے ثواب کو چھوڑ کر کہ پچاس ہزار کا ثواب حاصل کرنے کے لئے کوئی عقل مند انسان جا سکتا پتا چلا وہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے جو علماء یہ کہتے ہیں خاص طور سے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ لوگ کے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھئے آپ کہیں گئے کسی بڑے عالم کے پاس اور وہاں ان کا مدرسہ ہے یا خانقہ ہے اور وہ پوچھیں آپ سے کہ آپ کس مقصد سے یہاں تشریف لائیں تو آپ یہ کہنے لگیں کہ یہاں کا کباب بہت مشہور ہے تو میں سوچا تھا کہ یہاں کا کباب کھانے کے لئے سفر کروں اور پھر جاتے جاتے سوچا کہ آپ کی بھی ملاقات کرلوں تو آپ بتائیے کہ ان کو اچھا لگے گا کوئی دوسرا مقصد ہو اور زیمن میں ان کی ملاقات کو شامل کریں تو آپ خود سمجھیں اور خود بتائیں کہ یہ کیا مناسب رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر کی زیارت صرف اگر اس نیت سے ہو بھلے اگر ثواب کم ہو تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے ثواب کو حاصل کرنے کے لئے کون جا رہا ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے ہیں کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے ہیں تو محبت ہے عقیدت کا مرکز ہے اس لئے ہم جاتے ہیں اچھا جو حدیث وہ لوگ ممانعت پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ روزہ رسول کی زیارت کے لئے جانا صحیح نہیں ہے جس کو وہ لوگ ممانعت کی دلیل بناتے ہیں وہ دلیل در حقیقت ممانعت کی نہیں ہے آپ اگر غور کریں گے اس حدیث پر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ان تین مسجدوں میں سفر کی اجازت کیوں دی گئی ایک تو مسجد احرام کا مقام ہے مرتبہ ہے مسجد نبی کا بھی مسجد اقصہ کا بھی تو ان تینوں مسجدوں کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے ایک عظمت ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی عظمت ان تینوں مسجد کا سفر عظمت کی وجہ سے ان کے تقدس کی وجہ سے ان کے احترام کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پتا چلا دلالت النشق کے طور پر یہ پتا چلا کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کی عظمت ان تینوں سے زیادہ ہو تو اس کا سفر کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا اب آپ بتائیں کہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت علماء دہبند کا عقیدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم احتر سے جو مٹی روزے کی لگی ہوئی ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے آسمان و زمین سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے کرسی سے بھی افضل ہے یعنی کائنات کی ایک ایک چیز سے افضل وہ جگہ ہے جو حضور کے جسم اثر سے مس کیا ہوئی ہے تو جو تقدس اور جو عظمت جو احترام اس جگہ کو حاصل ہے وہ تو کسی جگہ کو حاصل نہیں ہے تو پھر آدمی اس کا سفر نہیں کر سکتا اگر عظمت کی وجہ سے ان تین مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے تو عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی جا سکتا پھر اس میں کتنا سواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں آپ خود سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کیوں جاتا ہے شفاعت کی امید پر جاتا ہے اور خالص حضور کی زیارت کی نیت سے اگر آدمی جائے تو اس میں حضور کو زیادہ خوشی ہوگی یا مسجد کی زیارت کی نیت ہو اور زیمناً حضور کی زیارت کی نیت کر لی جائے اس میں زیادہ خوشی ہوگی تو جب خوش ہوتا ہے سامنے والا تو خوش ہونے پر زیادہ نوازتا ہے یا ناراض ہونے پر تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اس بات سے کہ میری زیارت کے لیے میرا یہ امتی آیا ہے تو جیسے زندگی میں لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے ورشیحی قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواب دیتے ہیں اور حضور کی روح لوٹائی جاتی ہے یہاں پر ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ روح سے مراد لطق ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی طاقت دی جاتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں یہ مطلب ایک مطلب حضرت موانا خلی رحمت السہاران پوری رحمت اللہ علیہ نے بذر المجہود میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہر وقت معارف ربانی اور اللہ تعالی کی ذات کے مشاہدے میں مستغرق رہتی ہے پوری توجہ حضور کی روحانیت کی اس طرف مفضول رہتی ہے ایسے میں کوئی امتی آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے پھر سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کے انوار میں اور تجلیات میں کھو جاتے ہیں تو یہ ہے جو بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں اس کے اس میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ قوی یہ جواب ہے اچھا یہ کتنے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں سعادت مندی کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سلام کرنے جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب ملے ڈرنے کی بات بھی ہے کہ اگر ہم فسق و فجور میں مبتلا رہ کر کے گئے اور اپنے گناہوں بھری زندگی سے ہم نے توبہ نہیں کی تو پھر جو ہے سلام کا جواب نہیں بھی ملتا جیسے زندگی میں حضور کسی سے ناراض ہوتے تھے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے تو ویسی وفات کے بعد بھی ان لوگوں سے جس سے ناراض ہوتے ہیں یا جو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو سلام کا جواب نہیں ملتا اس لئے پورے طور پہ توبہ کر کے اور پھر اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر کے اس بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ حاضری دینی چاہیے جی یہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ گھر کو بالکل قبرستان کی طرح بنا دو کہ جیسے قبرستان میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ تلاوت ہوتی ہے نہ ذکر و اذکار ہوتے ہیں تو بالکل گھر کو بھی ایسے ہی بنا دیا کہ نہ اس میں نماز ہو رہی ہے نہ تلاوت ہو رہی ہے نہ ذکر ہو رہا ہے نہ تسبیحات ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں بالکل ویران بنا رکھا ہے تو اس سے منع کیا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو گا تو وہی مثلا یہ کہ نماز پڑھو اس میں گھر کے اندر کچھ حصہ نماز کا گھر میں پڑھنا چاہیے جیسے نوافل ہیں اور سنن ہیں اور باقی فرائض کے لیے تو مسجدی ہے گھر کو قبرستان نہ بنانے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں مردے کو دفن مت کرو گھروں میں کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا کیا ہے مکروح ہے آناف کے نزدیک تو جب گھر میں تم مردے کو دفن کر دو گیا تو کیا ہوگا گھر میں نماز پڑھنے کی آزادی حاصل نہیں رہے گی ایک مطلب اس کا یہ ہے ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے اپنے گھر کو قبرستان نہ بنانے کا کہ قبرستان میں رہائش اختیار مت کرو کیوں کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ آخرت کی جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ موت کی یاد سے ہوتی ہے جو لوگ قبرستان میں رہتے ہیں اور قبرستان ہی میں اپنا مسکن اور اپنی رہائش بنا لیتے ہیں تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے ان کے دل سے نرمی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے دل سے جو ہے ان کا دل سخت اور پتھر کی طرح ہو جاتا ہے پھر ان کو کسی کے مرنے سے یا دفن ہونے سے چونکہ وہ مسلسل اس کو دیکھتے رہتے ہیں ہڈیوں کو اور لوگوں کے مرنے کو اور دفن ہونے کو تو موت سے تأثر لینا وہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ایک عام اور معمول کی بات ہو جاتی ہے اور پھر وہ رقت پیدا نہیں ہوتی ہے تو اصل مقصود کیا ہے حدیث میں جو اجازت دی گئی ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو میں نے پہلے منع کر دیا تھا اب اجازت دیتا ہوں تو اجازت کیوں دی گئی تاکہ لوگ قبر کی زیارت کریں گے تو اس سے جو ہے موت کی یاد آئے گی موت کی یاد آئے گی تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی جس آدمی کو مرنے کا احساس ہو کہ اب میں مر جاؤں گا تو وہ ضرور آخرت کی فکر کرے گا اور جس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا وہ گناہ کیوں کرتا ہے آدمی گناہ اسی لئے تو کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں ہوتی ورنہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اگلے ایک گھنٹے کے اندر میں مر جاؤں گا تو وہ کیا ایک گھنٹے میں گناہ کرے گا جسارت ہوگی اس کو نہیں ہو سکے گی تو یہ مطلب ہے کہ کیا کرو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا کہ قبرستان میں رہائش اختیار مت کرو ایک اور مطلب حضرت نے لکھا ہے بذر المجہود میں وہ عطا اللہ کے مطلب کا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز بھی رکھا کرو کبھی مہمان آئیں گے تو ان کو کیا پیش کرو گے قبرستان میں کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں رہتی ہے تو گھر کو ایسا مت بناو کہ بلکل قبرستان کی طرح ہو اس میں کچھ نکچھ کھانے پینے کی چیز کیا ہونی چاہیے رہنی چاہیے تاکہ وقت ضرورت کسی آنے والے کو محروم نہ کیا جائے وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا میری قبر کو تماشاگاہ نہ بناو تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر جیسے عید میں جشن مناتے ہیں ویسے جشن منانے کے طور پر مت آؤ بھیڑ مت اکٹھی کرو کیونکہ اس سے زہمت ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس قدر خیال لگتی تھی کہ دروازے میں کوئی کیل وغیرہ ٹھوکنے کے لئے بھی اگر نوبت آتی تھی تو بھیج دیتے تھے باہر جا کر کے مدینے سے باہر جاؤ اور وہاں اس دروازے میں کیل ٹھوکو اور پھر لا کر کے یہاں لگا دو کیونکہ اس سے حضور کو عذیت پہنچے گئی لگاو ایک مطلب اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے لا تجعلو قبری عیدن کا کہ ایسا نہ ہو کہ عید کی طرح تم ہماری قبر پہ آ رہے ہو یعنی سال میں دو ہی مرتبہ آ رہے ہو یہ خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے ہوگا کہ بلکہ آیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد چلے گئے تھے ملک شام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو اور حضرت بلال سے کہا کہ یہ کیا جفا ہے کہ تم نے تو آنہیں چھوڑ دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلسل سفر کر کے فورا جیسے ہی آنکھ کھلی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حسن اور حسین یہ دونوں حضرات نے ان سے درخواست کی ادان دینے کی انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ادان نہیں دیں گے لیکن لادنوں کی درخواست کو رد نہیں کر سکتے تھے تو ادان دی مدینہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا حضور کے زمانے کی ادان سن کر کے عورتیں اور بچے سب گلی میں آگئے باہر سننے کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تنبیہ کی کہ تم کیوں نہیں آتے ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے وسعد دے رکھی ہے اور تم جاہی نہیں رہے اس لئے ہمارے بہت سے اقابر عارضو کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ بار بار جایا کریں تو ایک مطلب اس کا یہ ہے اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عید کے معنی بار بار لوٹ کے آنا عید ہر سال لوٹ کے آتی ہے نا عادہ یعود و عودن سے ہے بار بار لوٹ کر کے آتی ہے تو یہ مطلب بھی بیان کیا ہے بعض علماء نے کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار آ جایا کرو زر غبا تزدد حبا کبھی کبھی آو گے عظمت باقی رہ گی ہمیشہ آو گے تو عظمت ختم ہو جائے گی تو یہ مطلب ہے اور کہیں تم کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ کبھی کبھی آنے میں مسئلہ یہ ہوگا پھر ہم صلات و سلام کیسے پڑھیں فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي درود پڑھ لیا کرو جہاں سے بھی ہو کیونکہ تمہارا درود وہ جماعت فرشتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتی ہے ثواب پہنچاتی ہے تو یہ بابو زیارت القبور میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے